اسلام علیکم ناظرین نرالا پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان سید مسید حسین ناظرین دشتہ روز مڑی گلیات تھنڈیانی کے علاقے میں شدید ہونے والی برفباری میں جہاں کافی لوگ شہید ہوئے ایسے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شہوپرا کے ایک ایسے نوجوان جنہوں نے سارے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ناظرین وہ تھنڈیانی کی سیر کرتے ہوئے استفان کا شکار ہوئے کس طریقے سے انہیں ریسکیو کیا گیا کن اداروں نے ان کی مدد کی کس طریقے سے وہ ہمارے تک پہنچے اور کس طریقے سے بخیر و افیت اپنے گھر پہنچے یہ سارا محلہ کیسے تھا اور کس طریقے سے تفاہن آیا انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا انہی سے جانیں گے تو اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیا حال چال ہے شکر اللہ کا الحمدللہ اچھا سب سے پہلے آپ اپنا تعرف کروائیں نام بتا دیں سب سے پہلے تم مجھے بتائیں کہ آپ کا پلان کب بنا کیا آپ جانے سے پہلے پلان نہیں کیا موسم کی شدت کا آپ کو معلوم نہیں تھا نہیں پتا تھا ہمیں اور ہمارا پلان بالکل اچانک بنا تھا میں بھی کام پہ تھا اور میرے کچھ دو سباب وہ بھی کام پہ ہی تھے اور ہمارا پروگرام جس طرح میں پتا چلا کہ سنو فال شروع ہوئی ہے مری میں اور دوسرے علاقوں میں تو ہم نے کہا کہ مری میں تو کافی رش ہے تو ہم چلتے ہیں تھنڈیا نہیں تو ہم نے اس کا وہ چیک کیا ٹیمپریچر تو ادھر تھا مائنس فور ہم نے کہا کہ اگر ادھر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کم ہو جائے باقی پھر ہم نے کہا چلیں ادھر کا ٹور میں آتے ہیں تو ہم اس کے سفر کے لیے نکل گئے ہیں ابھی بھی تھنڈیا نہیں کو تو ویسی اس کا نام ہی تھنڈیا نہیں اس لیے ہے ادھر تو جون جلائی کے ماں میں بھی جہاں جب مری میں اور گلیات کے علاقوں میں بھی گرمی پڑھنے لگ جاتی ہے اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی ٹھنڈیا نہیں پھر بھی ٹھنڈ ہوتی ہے آپ نے اتنی سردی کی شدت میں اس کا پلان کیا آپ جب گے ٹمپریچر چار تھا اچانک سے طوفان آیا یا کیا معاملہ ہوا آپ نے کیا دیکھا وہ بتائیں ہمارا ٹمپریچر ہم نے ادھر سے چیک کیا تھا ادھر ہم ہمشہ پورا میں تھے اور تب ٹمپریچر تھا چار اور ہم جب ادھر گئے ہیں تھنڈیا نہیں تھنڈیا نہیں گئے ہیں ہم پہلے تو ایپٹ آباد میں تھے ایپٹ آباد سے جب تھنڈیا نہیں گئے ہیں تب ٹمپریچر مائنس دو تھا جہاں پہ وہ حسن پیرا گون اور دوسرے ہوتلز ہیں اور جہاں پہ کھانے پینے کا مئتظام ہے ہمارا پلان بنا کہ ہم نے اوپر جانا ہے ٹوپ پہ تو ادھر کا تو ٹمپریچر جاری سی بات ہے ادھر کا ٹمپریچر اس نے نہیں بتانا تھا جو ادھر کا ٹمپریچر ہمیشہ ہو رہا تھا وہ چار ہو رہا تھا تو اس کے بعد ہم چلے گئے ہیں ہم نے ایک بندے سے پوچھا ہے وہ پولیس والے ہی تھے تو ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ سر ہم نے جانا اس طرح اس طرح تو آپ ہمیں بتا دیں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ صبح صبح نکل جانا آٹھ وجے اور جلدی واپس آجنا دوپیر شام سے پہلے اور اگر کوئی جانور وغیرہ کیونکہ ادھر چیتے ہیں اور تو اگر آپ کو چیتا وغیرہ نظر آئے تو آپ نے بھاگنا نہیں ہے تو قدم پیچھے کالن آپ نے چپ کر کے اور وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا تو انہوں نے ہمیں منع نہیں کیا بس اس چیزے مرتی دور پر جو ایس او پیس تھی انہوں نے بتا ہی ہے جی وہ انہوں نے ان کو گائیڈ کر دیا ہمیں باقی انہوں نے یہ منع نہیں کیا کہ آپ نہ آ جائیں کیونکہ اگر وہ ہمیں اس چیزے خبر کر دیتے تو ہم شاید ہمارا بلین پوسپون ہو جاتا تو پھر حمیدہ سے نکلے ہیں تقریباً صبح آٹھ وجے اور ہم گئے ہیں تقریباً پہلے ہم جاتے رہے ہیں پہلے تو برف تھوڑی سی تھی اور اس کے بعد جیسے جیسے جاتے رہے ہیں برف بڑھتی رہی ہے پہلے تو جب ہم نے چلنا شروع کیا ہے تو ہم یوسٹو ہو گئے تھے تو اس وجہ سے پتہ ہی نہیں لگا ٹھانڈ کا اور بالکل بھی ایزی چاہ رہے تھے جیسے جیسے اوپر جاتے رہے ہیں ایک فٹ برف دو فٹ برف اور اس کے بعد تین فٹ اس کے بعد اس سے نہ برف بڑھتی رہی ہے تو ہم نے کہا چلو یہ تو لائف کا ایک ڈوینچر ہے تو کر لیتے ہیں اور رستے میں ہمیں کوئی مقامی بندہ نہیں ملا کوئی شخص نہیں ملا جسے نے ہمیں اگاہ کیا ہو یا رکا ہو ہم نے کہا کوئی بندہ تو ہے نہیں ہم چار افراد تھے جہاں پہ تھنڈیانی کا آتا ہے درمیان آتا ہے سنا وہاں پہ ایک بورڈ لگا با تھا کہ تھنڈیانی سائیڈ پہ ہے اور باقی رستہ ہی سائیڈ ادھر سنو فال آنی شروع ہو گیا اور ادھر سنو فال بہت تیزی مو پہ باج رہی تھی ہمارا پلان تھا کہ ہم باپی چلے ہیں پھر ہم وہاں سے تھنڈیانی کے اندر چلے گئے ہیں وہاں پہ تھی پانچ فٹ برف اور پھر ہم پانچ فٹ برف کے اندر تقریبا ہم نے پہلے جو آدھا رستہ تائے کیا ہم نے تقریبا چار گھنٹے ہم یہی ہائیکنگ کرتے رہے ہیں چار گھنٹے چل کے آئے ہیں آگے ہم تقریبا دو گھنٹے اور گئے ہیں تو ہم میں سے ایک بندہ ہے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہم نے اس کو دو چادریں دی ہیں اور اسے کہا ہے کہ واپس چلے جاؤ وہ واپس چلے گیا اور پھر ہم چلے گئے ہیں آگے اور آگے گئے ہیں تو تھوڑا سا ہی آگے گئے ہیں تو میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہونے لگ کی میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ چلے وہ کہتے ہیں تھوڑا سا رستہ رہا کہ میں وہاں سے مووون کیا ہے اور آگے چلنے لگے ہیں اور جہاں پہ پھر اوپر تھے نہیں تو اپر گئے ہیں وہاں پہ ایک تھا اپنا گھر تھا جو کہ برف کے اندر بلکل ہی ڈوبا ہوا تھا اور وہاں پہ بلکل جو ہوا ہے وہ چلتی ہوئی وائٹ گلر کی نظر آ رہی ہے اور وہاں پہ تقریباً برف ان کے جا رہی تھی بادل نہیں برف جا رہی تھی بادل نہیں تھے برف تھے اور مائنس ٹین تھا تقریباً ٹیمپریچر اور ہم سارے ڈار گئے وہاں پہ تفاہن آیا تفاہن آیا تو ہم سب کی دونے لگی ہیں اور ہم باب سے ہی آ رہے ہیں تو اس کے دوران میری طبیعت خراب ہو گیا اور میں بے ہوش ہو کے گریہ ہوں اب مجھے اتنی ہوش تھی کہ مجھے پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہلکا سا اور میں اپنے موں میں یہی پاڑھا ہوں کلمہ وغیرہ پاڑھا ہوں اور کیونکہ جینے کی میری تو چھوڑی تھی بلکل موت کو ایسے ہے بلکل موت سامنے ہے اور میرے ساتھ والے ہیں انہوں نے وہ میرے موں پہ برف مار رہے ہیں اور مجھے اٹھا رہے ہیں کہ آنکھیں نہیں بند کرنی آنکھیں نہیں بند کرنی اور وہ مجھے گریجتے لے کے آئے ہیں ادھر تھوڑا ساگے لے کے آئے ہیں آدھا گھنٹہ انہوں نے مجھے اسی طرح کرتے رہے ہیں انہوں نے وہ اللہ اکبر بولتے رہے ہیں ساتھ کلمے پڑھتے رہے ہیں رونے رکھ گئے ہیں دونوں پھر انہوں نے ریسکیو گفن مان فائپ آئی کال کیا اور انہوں نے کہا ہے مان مان ٹو ٹو پہ کال کریں مان ٹو ٹو پہ کال کیا تو انہوں نے ایسا چو کا نمبر دیا وہ انہوں نے برف کے اوپر نمبر لکھا اور ایک دوبارہ نمبر غلط ہو گیا تھا دوبارہ انہوں نے نمبر ڈائل کیا وہی ان کو روتے روتے فون کر کے اور ایسا چو کا کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ ان کی باز رونے کی سنی اور ان کے کلمے سنے ہیں نعرے سنے ہیں تو میری ٹھانکیں کام گئی اور میں وہاں سے دھوڑ کے آگیا تھوڑا آس آگے آئے ہوں اور وہاں تک ریسکیو پہنچ گئی تھی ریسکیو والوں کے ہاتھ میں وہ بیلچے بغیرہ پکڑے ہیں اور وہ دھوڑے ہوئے آئے ہیں اور میں گرا ہوا تھا اور میرے ساتھوڑا کی بھی طبیعت کا رات تھی انہوں نے ریسکیو والوں نے اٹھایا ہے اٹھا کے گاڑی کا کلیک گئے ہیں گاڑی میں ڈال کے اور ادھر لے ہیں دفتر پھر ہم نے ریسکیو کے دفتر کے اندر ہی ایسا چو نے کہا ہے کہ ان کو جا کے تو ان کو سوپ وغیرہ پلاو ان کو ہیٹ اپ کرو اور ان کی اچھی خدمت کرو پھر ہم ادھر چلے گئے ہیں ان کے دفتر اور ان کے دفتر ہی جا کے ہم نے چینج کیا ہے اور کھانا کھایا ہے سوپ پیا ہے چائے پیا ہے اس کے بعد انہوں نے کافی تعاون کیا ہم پرسنلی ہم کافی بات وغیرہ کیا اچھی بات ہوگی ہیلو آئے ہوگی ہے ہماری اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے گٹار پلے کیا اور انہوں نے کافی ان کی اچھی سرویس تھی پھر جناب اس کے بعد وہ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں وہ دلاری ہڈے تک بھی اتار کے گئے ہیں انہوں نے ٹکٹیں بھی بک کرواک دی ہیں ہمیں اور پھر گاڑی میں بٹھایا اور ہم وہاں سے چلے گئے ہیں اپٹ آبادیوں کا ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون تھا اور وہ بڑے ہی خوشک لاکھ لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں کیونکہ جب ہم واپسی جب ہم جا رہے تھے ادھر اپنا اپٹ آباد جا رہے ہیں تھڈیانی سے تھڈیانی جا رہے ہیں اپٹ آباد سے تو ہمارا رستے میں ہو گیا ہمارا کپڑوں والا تو ہم جہاں تک پہنچے ہیں جب تھڈیانی پہنچے ہیں تو ساتھ ہمارے جو ٹرائیوئے تھے وہ ادھر کے مقامی تھے اور انہوں نے کہا نہیں بیٹا یہ میری ذمہ داری ہے میری ورہ صاحب کا بیک گم ہے یا یہ وہ جو بھی وہ کہتے ہیں مگر میں نے آپ کو ساتھ وہ ہمارے میرے ساتھ آئے ہیں ہم نے آکے پٹرول پاپ کے اوپر ریکارڈنگ چیک کروائی ہے وہ وہاں تک آئے ہیں انہوں نے اس چیز کے کوئی پیسے نہیں لیا پھر ہم آگے گئے ہیں مری روڈ تک گئے ہیں وہاں پہ جا کے اور جہاں پہ لاری ہے وہاں پہ بھی جا کے ہم نے ریکارڈنگ چیک کروائی ہے اور ہمارے ساتھ رہے ہیں پھر ہمیں دوسری گاڑی میں بٹھایا ہے جو لوکل گاڑی جاتی ہے تھنیانی تک اور سارا انہوں نے کوئی اس کی ملد کوسٹ کیا سارا اس ہوتل سے ہم کھانا کھا رہے تھے تو ہم نے کرنا تھا بون فائر ہم نے ہوتل والے سے پوچھا ہے کہ بھائی یہاں پہ بون فائر کرنی ہے تو لکڑیاں وغیرہ مل جائیں گی اس نے کہا بیٹا کیوں نہیں ملے گی اس نے ہمیں لکڑیاں دی ہیں فری آف کوسٹ اس نے ہمیں جلا کے دی ہیں اپنا اس نے لوئے کا ایک ڈبا نکال لیا اپنی لکڑیاں جو وہ چلا رہا تھا تیل وغیرہ سارا اپنی لکڑیاں لگائیں ہیں اندر سارا چلا کے تیل لگا کے ڈبا دے کے اور سارا کچھ اس نے اس طرح کر کے اچھا بی بی آپ کیا میسی دیں گے اس سارے سٹوڑی کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ایڈوینچر ہوئے ہیں اسے ایڈوینچر کے بارے میں کیا کہیں گے آپ میں تو بس یہی کہوں گا کہ انسان نے اگر اپنے لئے کوئی ایڈوینچر بغیرہ کرنا ہے تو اپنے ایڈوینچر کو اتنا ہائی نہ کر لے کہ موت کوئی گلے لگا لے جا کے اس طریقے سے اس کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا تو ناظرین حکومت سے اپیل ہے ہماری کہ وہ سیاتی مقامات خاص طور پر ان مہینوں میں اس چیز کا علم ہے حکومت کو بھی کہ عوام کا رجعان سیاتی مقامات میں بڑھ جاتا ہے حکومت کے انتظامات اچھے سے اچھے کرنے چاہئے اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید مسید وسید کو اجازت دیں اللہ نگے بان